فرام دی پوائم دی سکوائرل یہ ایک لاز سیونت انگلیش کی پوائم ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ورکنگ ویدی پوائم کوسٹن وان ہے یعنی کہ پوائٹ کیوں کہتا ہے کہ سکوائرل نے ایک کوسٹن مارک پہن رکھا ہے دم پر یعنی کہ جو سکوائرل کی دم ہوتی ہے وہ ایک کوسٹن مارک کی طرح ہوتی ہے تو پوائٹ ایسا کیوں کہتا ہے ٹھیک ہے درہ سکوائرل یعنی کہ آپ کو ایک سکوائرل درہ کرنی ہے اور فینڈ دے پیکچر آف سکوائرل یا پھر سکوائرل کی کوئی پیکچر دون لیجیے سیٹنگ آن دے گراؤنڈ جہاں پہ وہ کہاں پہ بیٹھی ہو گراؤنڈ پہ بیٹھی ہو ٹھیک ہے تو آپ سکوائرل کی تیل کو کیسے دسکرائب کریں گے کیسے بیان کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا انصر ہے یعنی کہ پوائٹ کہتا ہے جو سکوائرل ہے اس نے کوئسن مارک پہن رکھا ہے دوم پر یعنی کہ اس کی دوم ہے نا وہ ایک کوئسن مارک کی طرح ہے نا As the tail of the squirrele curled in a way یعنی کہ جو سکوائرل کی تیل ہے جو اس کی دوم ہے وہ اس طرح سے مڑی ہوئی ہے in a way that it appeared like a question mark وہ کوئسن مارک کی طرح لگ رہی ہے ہے نا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دوم ہے وہ کیا ہے کوئسن مارک کی طرح لگ رہی ہے اسی لئے جو پوائٹو وہ کہتا ہے جو سکوائرل کی دم ہے وہ ایک کوسٹن وار کی طرح ہے اب دیکھیں کوسٹن نمبر ٹو دو وی یو جویلی سی دیٹ این اینیمل ویئرز ایٹیل یعنی کہ کیا ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ کوئی جانور دم پہنتا ہے ہم ایسا نہیں کہتے ہم کیا کہتے ہیں سوچئے کیا کوئی جانور کوٹ پہنتا ہے کنسلٹ ایڈکشنری ایف یو لائک یعنی کہ آپ ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اور آپ کو دیکھنا ہے جو ورڈ ویئر ہے وہ دیفرنٹ طریقوں سے کیسے یوز کیا جاتا ہے آپ ڈکشنری کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہے یعنی کہ ہم عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ کوئی جانور دم پہنتا ہے instead we say that an animal has a tail اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جانور کی دم ہے it has a tail ہے نا according to the dictionary اور اگر ہم ڈکشنری دیکھیں the word wear is used to mean something that is used to cover اگر ہم ڈکشنری دیکھیں تو wear کو جو مطلب ہوتا وہ کیا ہوتا ہے something that is used to cover کوئی چیز جو ہم کیا کرتے ہیں cover یعنی کہ پہنتے ہیں ٹھیک ہے for example we wear clothes ہم کپڑے پہنتے ہیں اوکے تو دیکھیں اب تیسرا question he like to tease and play who is teasing whom and how دیکھیں یہ جو ہے یہ پوئیم سے لیا گیا ہے he like to tease and play یعنی کہ وہ پسند کرتا تھا کیا کرنا tease کرنا تنگ کرنا اور کھیلنا ٹھیک ہے who is teasing whom کون کس کو tease کر رہا ہے کون کس کو تنگ کر رہا ہے اور how اور کیسے اوکے تو دیکھیں اس کا انسر ہے the squirrel like to tease and play with the point یعنی کہ squirrel جو ہے وہ tease کر رہی تھی یا کر رہا تھا اور play کر رہا تھا کس کے ساتھ point کے ساتھ ٹھیک ہے whenever the point went a little close to a squirrel جب بھی point squirrel کے قریب گیا the squirrel would run away squirrel وہاں سے باغ جاتا in the other direction کسی دوسری direction میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ question on session ہوتا ہے مکمل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے stay tuned ملتے ہیں